بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ کا اشار ہے میں نے جن اور انسان اس لئے پیدا کیے ہیں کہ وہ میری عبادت کریں عبادت اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر حق ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاص بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے پوچھا کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ تعالیٰ پر کیا حق ہے پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور کسی کو اس کا شرک نہ ٹھیرائیں اور بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ جو اس کے ساتھ کسی کو شرک نہ بنائے تو ان کو عذاب نہ دے یہ حق تمام حقوق سے پہلے ہے کوئی اور حق اس سے پہلے ہے نہ اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تمہارے پروادگار نے یہ حکم دیا کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو اور ماباپ کے ساتھ اچھا تعلق کرو اور یہ بھی فرمایا کہہ دیجئے آؤ میں تم کو یہ پڑھ کر سناوں جو تمہارے پروادگار نے تم پر حرام کیا ہے تم کسی چیز کو اس کا شرک نہ ٹھیراو اور ماباپ کے ساتھ اچھا تعلق کرو چنانچہ یہ حق تمام حقوق پر افضل ہے اور دین کے تمام احکام کی جرد اور بنیاد ہے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی تیرہ سالہ زندگی میں لوگوں کو اسی حق کے قائم کرنے کی دعوت دیتے رہے موسیقا